ایک نیکی کرنے کے بعد بھی خود بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آگے بھی اس کو جاری رکھ سکوں کہ نہیں جیسا انہوں نے لکھا یہ دعا کریں کہ خدا آگے بھی مجھے ثابت قدم رکھے جو ترجمہ ہے اہدینہ صراط المستقیم کا کہ صراط مستقیم پہ آ تو گئے لیکن آئے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ تو ان کے لیے اپنے لیے آپ سب کے لیے میں بارگاہِ الٰہی میں یہی دعا کرتا ہوں صرف ایک گزارش دیکھیں یہ فوراں میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ کورے کے ڈرم میں دو قسم کی کیسٹیں پھیکنے کا مسئلہ پوچھا گیا ایک میں اطلاع دی گئی ہے ایک میں مسئلہ لیکن جس میں اطلاع دی گئی اس کو بھی میں مسئلہ کی شکل میں تبدیل کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ ویسے میرا اندازہ کہ یہ جو گانے کی کیسٹ کے حوالے سے کہا گیا یہ محاورتن ہوگا کہ میں نے گانے کے کیسٹ کورے کے ڈرم میں پھیک دی یہ محاورتن ہوگا ورنہ جب تک اس کیسٹ میں یہ صلاحیت ہے کہ اس میں کوئی اور چیز ریکارڈ ہو سکتی تو بہتر طریقہ یہی ہوتا کہ آدمی یہ تو توبہ کرے کہ اسے سننا بھی نہیں اور اسے مٹا دے لیکن پھر اسے نیکی کے کسی کام میں مثلا دست مسائل نوحے تبلیغی باتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر کے دوسرے مومنین تک پہنچا دے یا اسے اداروں کو دے دے کہ جو اس ذمہ داری کو انجام دے یہ میں نے ذمنا ایک بات کہہ دی یہ ایسے تو کورے کے دھیر کے مطلب میں یہی سمجھا کہ آپ مجھے گانے والے نہیں سننا یہ بیان کرنا چاہ رہے لیکن اگر غلط فہمی ہو تو ذرا سی وضاحت ہو گئی کہ آئندہ وہ تمام حرام چیزیں جو کسی حلال کام میں استعمال ہو سکتی اس کے حرام استعمال پر تو انسان پابندی لگا دے مگر اس چیز کو اٹھا کے نہ پھیکے اب آئیے باپ کے حوالے سے بات باپ تربیت اولاد کے حوالے سے تین چار مجالے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ باپ کی اور ماں کی ایک ذمہ داری اگر باپ اور ماں اپنی ذمہ داری کو عدان نہ کرے تو اس وقت بھی میں نے ارس کیا تھا کہ اولاد کو یہ حق نہیں کہ ان کی توہین کرے نافرمانی کرے حق کے معاملے میں بھی حق کے معاملے میں بھی ایسا انداز اختیار نہیں کر سکتا ہے جو والدین کی بے احترامی اور توہین میں جنا جائے لا تاعت المخلوم فی معصیت القالق نحج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا کے فرامین میں سے ایک فرمان دیکھو ایک اصول کسی بھی مخلوق کی اطاعت اس وقت نہیں ہوگی کہ جہاں سے خدا کی نافرمانی شروع ہو رہی ہے چاہے چوہر کا بڑا حق بیوی پر ہو مگر بیوی ایسی چیزوں میں اطاعت نہیں کر سکتے چاہے والدین کا بڑا حق اولاد کی گردن پر ہو مگر اولاد ایسی چیزوں میں اطاعت نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک مسئلہ اطاعت نہیں کر سکتے توہین بے احترامی لڑائی چھکڑا لہجہ سخ اس کی بھی اجازت نہیں دیکھیں آسان بات نہیں ایک طرف ان کی بات نہیں ماننا دوسری طرف ان کا داز ایسا کہ انتہائی تھنڈا خون رکھنے والا انسان بھی غصے میں آ جائے یہ مثلا انہوں نے لکھا کہ معصومین کے نام پھار کے پھیک دی نو ہے کہ کیسے ٹھڑھا کے کھڑے کے ڈرمے پھیک مگر تیسری طرف بے احترامی بھی نہ ہونے پاس آسان بات نہیں وہ جو قیامت کا پلے سرات ہے یہ اس سے کم نہیں ہے دنیا کے اندر بھی بار بار ہمیں پلے سرات سے گزرنا ہوتا اور اس کے حوالے ایک جملہ اور ایک مختصر واقع جملہ یہ کہ والدین کی یہ بات نہیں مانی جائے گی مگر ان کی بے احترامی بھی نہیں ہوگی سورہ انکبوت قرآن کریم کا وہ سورہ جو ماہ رمضان کی خصوصی راتوں میں یعنی شب قدر میں سلاوت کیا جاتا ہے اس سورے کا پہلا صفحہ آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں تو غالباً آپ کا یہ مسئلہ قاسا حل ہو جائے گا سورہ انکبوت تھا بیک جراؤنڈ یا پسپندر یہ کہ مکہ کے نوجوان جب اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تو پہلا مسئلہ ان کو یہ سامنے آگئے کہ والدین حد سے زیادہ ناراض اور ادھر قرآن کی آیتیں شروع میں ہی نازل ہونا شروع ہو گئے کہ دیکھو والدین کی بہترامی نہیں ہونا چاہیے نماز کا حکم بعد میں آیا روزے کا حکم تو بہت بعد میں آیا خمسہ زکاة کا حکم بعد میں آیا حج تو بالکل آخر میں آیا ہجاب کا حکم تقریباً آخر میں آیا سود کا حکم آخری حج میں لیکن والدین اسلام کے چند افتدائی احتامات میں سے یہ تھا اب وہ بیچارے پریشان ایک طرف اتنا احترامِ والدین قرآن بتا رہا کہ معصوم نے کہا کہ اس سے اندازہ تر یہ تین جگہ اللہ نے اپنے ساتھ والدین کو ملا کے ان کا تذکرہ کیا دوسری جانے وہ ایسی بات کر رہی کہ توحید کی مضمت اور متپرستی پہ اولاد کو زبردستی لے جانا نوجوہ بیٹے اور بیٹیاں فیصلہ نہ کر پائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے سورہ این قبوت نازل ہو اور اس کے بلکل شروع میں کہ والدین اگر بے دینی کی طرف لے جائے تو اولاد کو ان کی بات بھی نہیں ماننا ہے بے احترامی بھی نہیں کرنا ہے پھر الفاظِ قرآنی پڑھ لیجی اگر میرا موضوع احترامِ والدین ہوتا تو میں ساری تفصیل خود ہی آپ کو بتا دیتا آپ کو اتنی زحمت بھی نہیں دیتا کہ جا کے آپ سورہ این قبوت کے پہلے صفحے کا ترجمہ اور مختصر تفصیل پڑھیں یا اگر ایک سے زیادہ مجالس کا وقت باقی ہوتا تو آج کا موضوع میں بدل دیتا جیسے ایسی حرکتیں میں اکثر کیا کرتا ہوں لیکن آج چھوں کے بعد کو مکمل کرنا اس لیے صرف ایک اشارہ دے دیا ہاں اب آئیے ایک مختصر سا واقعہ سن لیے تاکہ یہ بات بالکل باتیں ہو جائے اور وہ یہ بترین انسان اگر ایک فیرس بنائی جائے تو ان میں ایک بہتی نمائی نام متوکلِ ابباسی کا ہوگا اس کے بارے میں صرف دو جملے بس شروع ہوئی ایک سو بتیس حجری میں نوے سال کے بعد ابھی دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے مولا کے زمانے میں بن امیہ کی حکومت بھی صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوئی تھا اور کہا وہ بنی ابباس جو نوے سال بات شروع ہوگا سلسلہ اور کہاں متوکل جس کا سمانہ ہے دو سو تیتاریس حجری ٹو بھوٹی تھری حجرہ مولا کے دو سو سال بعد مگر مولا نہ صرف یہ کہ اس خاندان کی حکومت کا تذکرہ کر رہے بلکہ اس کے ایک ایک حکمران کے بارے میں ایک ایک جملے اس کی ساری سندگی کو سمیت کے پیش کر رہے چنانکہ جملہ آیا وَعَاشِرُحُمْ اَقْفُرُحُمْ عربی سمجھنے والا مجمع کہا وَعَاشِرُ ان کا دسوان نام نہیں لیا کہا پہلا ایسا دوسرا ایسا تیسرا ایسا اور دیکھئے جا کے تاریخ لَوْدْ بَلَوْدْ وہی سارے حالات سامنے آتے گئے فرمایا وَعَاشِرُحُمْ جو ان کا دسوان اکْفُر ایک ہوتا ہے کافر ایک ہوتا ہے اکفر اکفر سوپر لے کے پھگری ہے سب سے بڑا کافر مولا اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ کافر نہیں ہے بلکہ اکفر سب سے بڑا کافر یہ متوکل کے حوالے اور دوسرا جملہ یہ مولا نے ایک خبر دی اب متوکل کی ایک دعا سنی تمنا ہم کیا کہتے ہیں روز و شب یاد لیتا نہیں کاش کربلا میں ہوتے متوکل کیا کہتا تھا یاد لیتا نہیں کنتو مہا یزید کاش اللہ مجھے دو سو سال پہلے پیدا کرتا اور میں یزید کے ساتھیوں میں شامل ہوتا یہ اس کی دعا ہوتی چنانچہ چنانچہ اس نے یہ جملہ کہا کہ اپنا یہ جملہ آپ کے سامنے بہت ہی کراہیت ناغواری کے ساتھ پیش کر رہا ہوں لیکن بعض حقائق بتانا ضروری ہوتے کسی نے کہا کہ گانے کے حوالے سے باقی ساری مثالیں چل گئے وہ نماز کا تذکرہ کیوں ہو گئے سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا کہاں جا رہی ہے اسی رہی اس کے بعد والی مثال میں نے دی ہی نہیں آپ یہ نہ سمجھئے کہ وہ جو میں نے کہا کہ ایک مومن کو نماز پڑھتے ہوئے گانے کی ضرورت ہے وہ آخری مثال ہے ارے اس کے بعد بھی تھی اس کو تو میں نے خود ہی روک لیا لیکن مومنین اکرام باز بفرگ قرآن نہیں نعوذ باللہ یہ رسول جادو کر رہے یہ رسول پاگل کفار مت کا کے پورے پورے جملے نقل کر دی قرآن کو بھی کہنا جائیے کہ لوگ ہمارے رسول کو برا کہتے ہیں کیا ضرورت تھی کہ لفظ بلو وہ گالیاں جو ہیں نقل کی جائیں مگر نہیں یہ فکر آگے بلکہ وہاں پہنچ جاتی یہ وہ یزید کو بھی برا نہ کہنا وہ ہوگا برا مگر برائیو چالنے سے کیا فائدہ لیکن بہت بڑا سلسلہ کہ قالی تولہ نہیں جلتا ہے جب باکہ تبرہ اس کے ساتھ رہا ہوں اچھا اب آئیے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ متوقف تڑب کے ایک دن کہنے لگ کہ میں چھوہ تو مانگ رہا ہوں کہ کاش یزید کے ساتھ ہوتا لیکن بہرحال میں دو سو سال بعد پیدا ہوں وہاں تو نہ تھا تو مجھے اپنی یہ تمنا پوری کرنا جس انداز سے متوقف کہہ رہا جس انداز سے ہم علم کو اٹھاتے ہیں کہ ہم کربلا میں نہ تھے لیکن کربلا میں ہوتے تو اس گرتے ہوئے علم کو سہارہ دیتے چنانچہ اپنی تمنا پوری کرتے ہیں یہ علم اٹھا کرتے ہیں ہم کربلا میں ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ زندہ رہتے اور امام مظلوم کا لاشا ہم زمینہ کربلا پر پڑا رہتا ہم تابوت کو کندہ دیتے ہیں متوقع کے الٹی کھوپڑی دیکھی وہ کہتا کہ میں یزید کے ساتھ کربلا میں نہ تھا موقع نہ مرا میں اپنی تمنا پوری کروں گا یزید نے حسین کو شہید کیا ہے میں حسین کے قبر کے نشان کو شہید کروں گا اسی نے روزہ امام مظلوم پر بیلو کا حل چلانے کی کوشش کی ناکامی ہوئی تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا کہ بغیر تفصیل بتائے تو بیس منٹ ہو چکے تفصیل میں جاؤں گا تو خدا معلوم کتنا وقت گزر جائیں اسی نے دریائے فراد کا رخ موڑ کر اس بہتے ہوئے دریائے کو قبر امام پہ سے گزرنے کی کوشش کی اپنی اس تمنا کے لیے کہ کربلا میں ہوتا تو حسین کے قتل میں حصہ لیتا وہاں نہیں تھا تو جتنا آج موقع میں اس موقع کو حاصل کر رہا ہوں یہ متاوقع دے ایک حضر دربار اب یہ تو اس جہاں روزانہ ہوتا تھا اب یہ جملہ کہوں گا لوگ کہیں گے بتانے کی کیا ضرورت یہ وہی تیز ہے جو اکثر کہا جاتا شاہد آپ کو نہیں معلوم آج کل ایک نئی فکر نکلی کہ کوپے اور شام کے مسائف نہیں بیان ہونا چاہیے سہدانیوں کی حض ہوتی ہے کوئی تذکرہ نہ کریں کہ وہاں پہ کیا ہوا یہ دیکھیں سارا سلسلہ جا کے وہاں رکھے گا کہ جہاں مسائب امام مظلم کو چھپا دیا جائے نادان دوست اس میں استعمال ہو رہے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دشمنی میں ہم میں سے کوئی کہتا نادان دوست کی چنانچہ یہ جملہ بھی آپ کو بہت کھلے گا اس نے اپنے دربار میں ایک مسکرہ رکھا تھا اور ہر وقت اسے گنجا کر کے رکھا تھا ہمیں وضاحت بھی نہیں کر رہا اگر آپ نے دشمنان اہل بیعت کا ایک اعتراض سنا ہے تو آپ سمجھ جائیں نہیں سنا ہے تو چھوڑ دیں اس کا نام اس نے رکھا تھا علی ابن عوی صالح اور پھر وہ دربار میں روزہ ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ بار بار اس کے ذریعے سے میرے مولا کو دربار میں نام لے کے یاد کیا جاتا تھا اور ان حرکتوں کو اس سے ملایا جاتا تھا میں کیسے بتاؤں کیا حرکتیں لے کے ایک دن تو اس نے حد کر دیں اور شہزادی کا نام لے کا بھرے دربار میں ایسی گستاخی کی میں نہیں کہوں گا جملہ مجھے خود معلوم ہے کہاں تک بیان مناسب ہے اور کس جملے کے بعد خاموش رہنا بہتر ایسی گستاخی کی اس نے شہزادی کے حوالے جو اس زمانے میں کیا آج بھی نہ ممکن لوگ مولا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں لوگ حسنین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں مگر عالم اسلام میں آج تک یہ جسارت کسی کو نہ ہو کہ نام سیدہ کو بھرے دربار میں لے کے ایسے فقرے گئے اور تو اس کا اپنا حقیقی بیٹا سگا بیٹا کوئی محمد اہل بیت نہیں دھڑا پوٹ اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا بھاد ہو گئی اب پانی سر سے اچھا ہو گیا رسول زادی کا ہی سنداز سے تذکرہ دربار میں ہو تمام علماء کے پاس نکلا اور سارے درباری علماء مگر بہارات پیغمبر کے حوالے سے یہ بات آگی غیرت بیدار ہوگی اب سب نے متوکل کے قتل کے فتوے پہ دستخط کی آخر اس جوش و قروش کی عالم میں دستوے امام کے پاس پہنچا کہ یہ تو سب سے پہلے دستخط کر دیں گی ان کی نادی کا مسئلہ امام یہ تو اسے بتایا کہ یہ آدمی واجب القتل اس کی پہلے حرکتیں بھی یہ تھی اور خاص طور پر آج لیکن امام نے یہ بھی سوال کیا کہ دیکھ اگر تجھے اپنے باپ کو قتل کرانا ہے وہ واجب القتل تو ہو ہی چکا تو ایک بات کا خیال کر اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل نہ کرو اپنے ہاتھ اپنے باپ پہ نہ اٹھانو گھبرا کے کہا فرزند رسول ایسا باپ کہا ہاں اگر مجبوری ہوتی تیرے علاوہ اور کوئی ہوتا ہی نہ دنیا تو تو آخری تو تو بات دوسری لیکن جب تک یہ کام دوسروں سے لیا جا سکتا کتنا ہی برا کتنا ہی بسر لیکن بہرحال تیرا باپ ہے اور یاد رکھ واجب القتل ہونے کے باوجود تجھے اجازت نہیں ہے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ورنہ قیامت میں کوئی سزا نہیں ملے گی اس لیے کہ تُو نے صحیح کام کیا مگر دنیا میں ایسا نوجوان جو توہینِ والدین میں اس منزل میں بھی شریک ہو جاتا جوا مرگ ہو جاتا امام کی بات سوری کہا نہیں میرا دل نہیں مان رہا میں تو چاہتا ہوں یہ نیکی اپنے ہاتھ سے انجام اسی رات کو باپ کے کمرے میں گھس کے باپ کو قتل دی چھ مہینے کے بعد خود بھی مارا گیا امام نے فرمایا کام صحیح کیا لیکن بہرحال میری نصیحت نہیں مانی تھی اس لیے اس کے اوپر یہ پریشانی آئی دیکھیں اس میں بہت سے اعتراضات آپ کے ذہن میں آسکتے ہیں میں سب کا جواب بھی دے سکتا ہوں لیکن بات صرف اتنی واضح کرنا تھا مجبوری ہو جائے اور کوئی طریقہ نہ ہو تو دوسری بات لیکن جب تک ممکن ہو احترامِ والدین کا خیال بھی کرنا ہے اور دین اور شریعت کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز اور مسالحہت بھی نہیں چاہے اب میں اپنے موضوع کی طرف آئے چاہے ایسے ہی والدین چون ہو جنہوں نے اولاد کی تربیت کہا قضاء نہ کیا جو اسلام نے حقوق و ناک واجب کیے اس میں عدلہ بدلہ نہیں چلتا کہ ہم اس وقت آپ کا حق ادا کریں گے جب آپ ہمارا حق ادا کریں نہیں ہر ایک کا مسئلہ دوسرے سے علاقہ اگر والدین نے اولاد کا حق نہیں ادا کی کبھی اولاد پر واجب ہے کہ والدین کی خدمت کریں اور اگر ایک رشتہ دار میں دوسرے سے قطع رحمی کی نہیں ملا ہم سے حق ادا نہ کیا ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم بھی نہیں ملیں گے مسئلہ اس کے بیٹے کی شادی تھی اس نے نہیں بلایا ہم کہیں کہ ہم کیوں بلایا اسے اس نے نہیں بلایا اگر یہ دنیاوی مسئلہ ہوتے تو چل جاتا صلح رحمی شریعت کی وجہ سے واجب تو اگر اس نے صلح رحمی کہا قطع نہ کی تو ہم پر سے صلح رحمی ساکت نہیں ہوئی ہمیں بہرحال اپنے گھر کی خوشی کی تقریب میں اسے دعوت ضرور دینا اس لیے ایک مومن نے یہ سوال بھی دیا کہ اگر کسی نے قطع رحمی کی بنیاد رہت وہ جو بھی کرتا رہے وہ اس کا مسئلہ ہے ہم پر اللہ کی طرف سے واجب ہے کہ ہم اس کا قطع کریں اور سات سفر جن امام معصون کی ولادت کی تاریخ تھی اور تقریباً ہر سال اس عشرے پہلی سفر سے دس سفر کا عشرہ جو میں کئی سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ آتی خود اس کے اندر بھی یہ جملہ وضاحت کے ساتھ کہ جب حارون رشید کی سیاست کا تقاضہ ہوا کہ ساتھوے امام کو گرفتار کیا جائے تو ایک جواز چاہیے ہوتا ہے ان کو کہ لوگوں کو کیا بتا چوناک وزیر یہیہِ برمکی سے مشورہ کیا اس نے کہا علماء اسلام سے اس طرح سے فتوے لیے جائے جیسے یزید نے قاضی شرح سے لیے کہا وہ تو ٹھیک علماء سے بات کی علماء فتوہ دینے کو تیار مگر کہا کہ کوئی تو ہمیں بھی بہانہ دیا جائے ہم کیا کہہ کر ان کے خلاف فتوہ دیں جیسے وہاں ہاں جزید نے یہی بہانہ بنا ہے کہ جو کہ یہ لشکر لے کر مدینے سے نکلے ہیں اور بیعت سے انکار کیا اور مکہ سے اور کوپے سہل کا رابطہ ہو رہا اور کوپے کی جانب چل رہے ہیں اس وقت یہ فتوہ تھی ہے تو یہاں کیا لکھا جائے فتوہ تو ہم دیں گے لیکن فتوے میں تو وجہ تو ہونا کہ کیوں یہ واجب القتل اب پھر یہی آئے برمکی سے رابطہ ہو کہ بھئی تم میرے مشیر و وزیر علماء کی بات بھی صحیح کوئی نہ کوئی تو ان کو بہانہ دینا کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں اس نے اپنے جاسوس دوڑا دی جاؤ امام کے خاندان میں تلاش کرو ہائے کوئی ایسا دولت دے دنیا کا لالچ کہ وہ دولت کے لالچ میں امام کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار ہو جائے پتہ جلا کہ امام کے سگے بھتیجے محمد ابن اسماعیل جن سے اسماعیلی فرقہ نام کا ایک فرقہ چلا وہ بڑے بے چیند مدینے میں ہر جگہ یہی روتے گاتے تھے کہ حق میرے بابا اسماعیل کا تھا پھر مجھے ملنا چاہیے میرا چچا یہ حق لے گئے جاسوسوں نے اتلا دی کہ یہ آدمی ہم کو اپنے مطلب کا لگ رہا چنانکہ یہیہ برمکی کا خاص خط ان کے نام آیا خصوصی پیغامبر کہا کہ بغداد آجاؤ اپنے چچا کے خلاف کوئی ایسی گواہی دے دو ہم تمہیں مالا مال کر دیں بلکہ عجیب فقرہ وہ رہے پتہ نہیں کیا چیز کہا تمہیں رہے کے صوبے کا گورنر بنا دیں گے یہ پسر ساتھ سے کہا گیا یہ محمد ابن اسماعیل سے کہا گیا تیار ہو گئے مگر تین تیائیت کاہلو ناکارہ دو جیب میں سکا نہیں ہے مدینہ سے بغداد جانا کیسے جا آئے ساتھویں کے بعد چچا اکثر آپ مجھے یہ نصیت کیا کرتے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری مالی امداد کو کر رہا ہوں لیکن اللہ ایسے مومن کو پسند ہی نہیں کرتا ان اللہ یب غضر رجل القاسد جو کاہل آتمی ہے کسالت والا ہے کانکاج نہیں کرتا اور لوگوں کی بھی اور امداد کے زندگی گزارتا تو چچا بغداد میں ایک بہت اچھا جوب میرے لئے تیار بس اتنی مدد کر دیں کہ یہاں سے بغداد چلا جاؤ امام نے غلام کو بلائے اور کہا کہ جو آج رقم آئی ہے کاروبار کا فائدہ اس میں سے اس کو دے دیں آجا وہ یہ رقم لے کے چلے تو کہا جاتو رہے مگر ایک بات کا خیال کرنا کہ جس نے کسی امام کے قتل میں ذرا سبی عصا لیا ہر آتنی بخشا جا سکتا ہے وہ نہیں بخشا جا سکتا تڑب کے کہا کہ چھتا یہ آپ کیا کہے گئے کہا نہیں ایک نصیت میں نے کیا جیسے اس سے پہلے کرتا امام کے پاس بھائی تو چلے گا دل میں چور تھا جسے داری میں تنکے والا محورہ استعمال ہوتا ہے یہ تو چلے گا جلدی سے گھبرا کے کہ کہیں یہ رقم واپس نہ لے بغداد پہنچے اور ان کو سکھایا پہایا گیا اگلی صبح دربار میں گئے حارون کو ظلام کیا حارون بالکل انجان بن کر کیسے جانتا ہی نہیں وزیر سے پوچھا یہ کون آدمی کہا کہ یہ مدینے سے ایک مہمان آئے حارون نے کہا مدینے کے حالات کیا یہاں سے موقع بھی کہا مدینے کے حالات ہی ہے کہ مدینے میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہیں حکمران یا میرے چھچا ہیں حکمران حارون نے کہا مطلب کہ آپ فوجے جمع ہو رہی ہتیاری کھٹا کیے جا رہے خزانہ قائم کیا گیا اور آپ کے خلاف بغاوت کی ساری تجاری ہوتا ہے حارون مڑا علماء دربار کی جانے جو آدم ایک جائز قلیفہ کے خلاف بغاوت کرے کیا مطلب وہ وہیں پہ فتوہ تیار ہوا ان کی گواہی لی گئی اس کے اوپر دستخط کر کے حارون کے حوالے کیا گئے لیکن لیکن یہ تو یہاں کی کہانی ادھر چلی جیسے ہی اپنے چچا کے ایک گھر سے وہ تھیری لے کے نکلے یہ تو اپنے مزاج سے سوچتے تھے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ چچا واپس مانگے تو تیزی کے ساتھ نکل کے چلے گا ہے کہ غلام دوڑے بھی مجھے نہ پاس بعض لوگوں کو دوڑنے کا بھی ایک مشک ہوتی ایک سیننگ ہوتی ایک طریقہ آتا یہ تو ہو گئے اڑنچو ادھر جو امام کے گرد بیٹھے تھے امام کے قریبی صحابی کہا مولا صبح سے شام سے اس گھر میں سیکڑوں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کوئی خالیات نہیں جاتا آج تک ایسا جملہ آپ نے کسی سے نہیں کہا کہا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگیشہ ہونے والا اور مجھے پتا ہے کہ اسے کیوں بلایا گیا اور مجھے پتا ہے کہ اسی کی گواہی پر میری قید اور میرے بچوں کی یتیمی کا سامان ہوگا تو پہلا سوال یہ کیا کہ مولا جب سب وہ پتا تو آپ نے مدد جون کہا اس لیے کہ وہ میرا فتیجہ تھا اور قیامت کے دن اللہ اس سے الک پوچھے گا بتاؤ تم نے چچا کا حق کیا عادہ کیا ہم سے الک پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اس فتیجے کا کیا حق عادہ کیا وہ الک جواب دے گا ہم الک جواب دیں اب یہ سمجھانے کے لیے امام فرما رہے ہیں ورنہ امام کس کو جواب امام ہی تو سب سے حضاب تکام لیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ قطع رحمی کرنے سے تو میں یہ اجازت نہیں ملتی کہ تم بھی اس سے قطع رحمی کر لو یہ بزنس نہیں کہ اگر آپ سے آج گھنٹے کام لیا گیا اور تنخواہ آپ کو چھ گھنٹے کی دی گئی تو آپ اگلے مہینے دو گھنٹے کم کام کر سکتا یہ بزنس نہیں کہ آپ نے آٹھ گھنٹے کی تنخواہ لی اور سات گھنٹے نوکری کی اگلے مہینے مالک ایک مہینے کی ایک گھنٹے کی تنخواہ کٹ سکتا یہ عبادت عبادت میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے حق ادا نہ کیا تو میں بھی ادا نہ کروں گا عبادت کس عمل کو کہتے جو اللہ کے لیے کیے جائے اس کے لیے نہ کیا جائے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں بس ایک مختصر کی ذہمت اگر کہ آج مجھے توقع تو نہیں تھی کہ یہ اعلان کرنا پڑے گا اس لیے میں یہ اعلان کر بھی نہیں رہا تھا مگر اب ضرورت پیش آگئی ہے تھوڑا تھوڑا فضرات آگے آجائیے تاکہ باہر بیٹھے وہ مومنین اندر آجائے اور پھر میرا سلسلہ کٹنے نہ پائے باقی لوگ درود بھیدے محمد و عالمان یہ آپ اعلان کریں کیوں کریں ایک مرسلیز گاڑی ہے دوبائی نمبر پلیٹ ہے 98279 اگر کسی صاحب کیوں تو ہٹا لیں وہ اس نے گاڑی کو روکا ہوئے وہاں پلس کھڑا ہوئے 98279 مرسلیز گاڑی آپ نے اعلان سن لیا جن صاحب کی ہے وہ اسے ہٹا لیں اس لیے کہ جیسا اعلان ہوا کہ وہاں پہ پولس والا موجود اب آپ سنیے اس اعلان کا بھی میرے موضوع سربت بنا اور وہ کیا میں ویسے ہی کہنے جا رہا ہوں لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کر دی گھڑی بتا رہی ہے کہ نو بچ کے چالیس منٹ ہو گئے گرچہ میں پانچ منٹ تاخیر سے پہنچا اور مجمع تو پندرہ منٹ بھی تاخیر سے پہنچا مجمع کی تاخیر کو تھوڑی دیکھی جاتی ہے تو مجھے عادی سے زیادہ مجلس گزر گئی ہے گھڑ کے سوال کا جواب بظاہر تھا لیکن آپ نے واقعات سنے تو یہ سوال کا جواب نہیں تھا ایک موضوع چل رہا تھا صرف یہ گزارش کر دوں کہ یہ ذہمت جو لوگوں کو ہوئی تین چار دن صبح جوب پر بھی جانا ہے لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ دو دن سے آپ کچھ یہ عنوان بنا رہے ہیں کہ جہاں نوکری کرتے ہو پورا پورا حق ادا کر تو آپ خود ہی ہمیں یہاں روک کر بیٹھتے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ حق بھی ادا کیا جائے لیکن یہ آج اس حوالے سے آخری ذہمت کہ کل سے آپ کے علم میں ہے کہ عیامِ عزا کا دوسرا اہم ترین عشرہ شروع ہو رہا ہے محرم کے پہلے تفزن جو اصل میں ہمارے ہیں عشرہ اسی کو کہتے ہیں اور چہلم کے یہ دس دن جس کے لئے عشرہ سینبیہ کی استعلاح استعمال ہوتی کل سے یہ چہلم کا عشرہ شروع ہو رہا حجت الاسلام مولانا سید رقیب آقری صاحب قبلہ ان کا بیان ہوگا اور اسلام اور عدالت کے حوالے سے خصوصی جو گزارش آپ حضرات سے کرنا وہ یہ کہ چونکہ مولانا محترم کو یہاں کی مجلس کے بعد دوبئی پہنچ کر حسینیہ زہرہ میں بھی مجلس پہنچا یعنی ایک ہی رات کو دو مجلسیں اس لئے اس امام بارگاہِ علی وعظم عام طور پر جو نو بجے بیان شروع ہوتا سالے آٹھ بجے سے مجلس شروع ہوا کرے گی اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے شارجہ کے مومنین کے لئے اور سالے نو تک یہ بیان مکمل ہو جائے گا تو یہ جو دس دس اور سوا دس اور سالے دس کا سلسلہ یہ اس اعتبار سے بھی ختم ہو رہا کہ مولانا محترم کا بیان تو ویسے ہی تھی کہ ایک گھلٹے کا ہوتا اب سالے آٹھ پہ مجلس شروع ہو رہی اب مولانا کو بھی اس کے بعد وہاں جانے کی جلدی ہوگی اب بیان ایسا کہ احتیاطاً پانچ منٹ پہ رہی آپ حضرات یہاں پہ آ جائیے گا تاکہ پورے بیان سے آپ استفادہ کریں یہ اعلان میں نے اس وقت کر دیا اب آئی اب رب تو ملو میں نے کہہ تو دیا کہ وہ رشتہ دار ظلم بھی کرے یہ جو امام والی مثال یہ تو ہمارے بس میں نہیں اور پھر یہ اتنا ہمارا فریضہ بھی نہیں کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ خلا رشتہ دار ہمارے قبل کا انتظام کر رہا تو ہمارے لئے یہ واجب نہیں ہے کہ پھر بھی ہم اس کا حق ادا کریں ہم اسے گریس کر سکتے ہیں لیکن امام کا مسئلہ جدہ ہوتا ہے ہمارا مسئلہ جدہ ہوتا ہے لیکن قتل کے علاوہ برا کہہ دیا توہین کر دی شادی میں نہیں بلایا ایک آج جدا ایسا رویہ اختیار کیا کہ ہمیں برا لگا یہ تو ایسے مسئلے نہیں ہیں نا کہ آدمی باکچیت بند کر دے وسیعت کر دے کہ فلا کو میرے جنازے پر نانے دینا تعلقات توڑ کے بیٹھ جائے یہ مسئلہ شریف لیکن خود بھی جانتا ہوں کہ کہنا آسان ہے ابھی صفحہ اضا پر بیٹھ کر یہ ارادہ کرنا بھی آسان کہ ہم ایسا نہیں کریں گے لیکن جب عمالی زندگی میں ایسے آدمی سے دوبدو سامنا سے رہو اب واقعان آدمی کا خون کھولنے لگتا واقعان آدمی جو ہے وہ غصے میں آ جاتا وہ کیا طریقہ کہ اس کی ساری زیادتی کے باوجود ہماری طرف سے کمزوری نہ ہو صرف شریعت والا فریضہ آدھا وہ صرف ایک طریقہ اور یہی وہ چیز ہے جو پورے دس دن تس کی ہے نفس کا خلاصہ اور وہ ہے اگر دلوں میں خوف خدا ہے جسے انگریزی میں فیار آف اللہ اگر دل میں خوف خدا تو آدمی نہ اپنی ناک کٹنے کی فکر کرتا نہ اپنی موچھے نیچی ہونے کی فکر کرتا نہ اپنی توہین اور قضلیل کی فکر کرتا ہے کیونکہ اس کا مسئلہ یہ کہ دنیا میں جو ہوتا ہے ہو جائے آخر اپنے توہین اور بدنامی نہیں ہونا چاہیے یہی وجہ کہ تسکیہ نفس کے حوالے شہزادی نے اپنے خدبے میں جو جملہ با ایمانہ ارشاد فرمایا کہ آیت قرآن کی تھی سورہ آل امران کی شہزادی نے اسے اپنے خدبے کا جز بنایا کہاں پر خدبے کا جز کہاں پر بنایا جہاں تسکیہ نفس کی بات ہے نماز پڑھو روضہ رکھو چوری نہ کرو شراب نہ پیو امانت میں خیانت نہ کرو زنہ کے قریب نہ جاؤ جھوٹ نہ بولو مجھے سارا ایک نظام شریعت شہزادی کے خدبے کے شروع میں آیا وہ سارا نظام بیان کرنے کے بعد جس کے دو حصے تھے یہ باتیں کرو یہ باتیں نہ کرو آخر میں شہزادی نے آل امران کے سورے کی جائز پڑھو اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا جو ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور یاد رکھو کہ موت کے وقت اسلام کے علاوہ تمہاری اور کوئی عالت نہ ہونی چاہیے اللہ سے ڈرو دیکھیں واجبات کا بیان حرام چیزوں کا بیان اور اس کے بعد آخر اس انداز سے یہ قرآن کی آیت کو جوڑ دیا گیا موضوع کہ جیسے اگر کوئی شہزادی کا بیان سننے کے بعد شہزادی سے سوال کر کہ شہزادی یہ کون ہے آپ نے یہ ساری باتیں بتا دی اس دنیا میں رہ کر ہم اس پر کیسے عمل کریں شہزادی کا جواب وَتَّقُلَّا اللہ سے ڈرتے رہو تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا صبح کو آنکھ کھلنے میں پریشانی نہیں ہوں اگر خوف خدا دل میں گانا چھوڑنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اگر خوف خدا دل میں حجاب کرنے میں کوئی زہمت پیش نہیں آئے گی اگر خوف خدا دل میں اور خالی خوف خدا نہیں کا قرآن حق کا تو خاتے ہی جو درنے کا حق درنے کی دو قسمیں درنے کی دو قسمیں فیصل آباد کا ایک واقعہ کیونکہ اب تک مجھے شارجہ میں فیصل آباد کے کوئی مومن نہ ملے اس لیے ان کے شہر کا نام لے سکتا لکھنو کا واقعہ پڑھو لکھنو والے جو ہیں تف جاتے ہیں کراچی کا واقعہ پڑھو کراچی والے بگڑ جاتے ہیں لاہور کا واقعہ پڑھو ناراض ہو جاتے ہیں حضر آباد کا واقعہ پڑھو اپنی توہین سمجھتے ہیں فیصل آباد کا واقعہ گانے کے حوالے سے ایک مجلس پڑھو اور وہ مجلس میں نے اپنے مقصوص انداز میں پڑھی جو آپ لوگ بھون رہے ہوں گے اگر آپ کو میرا پہلا کوئی تعریف کچھ جہنم کے تذکیرے کچھ عذاب قبر کے تذکیرے کچھ ساپ کچھ بچھو کچھ آگ کچھ کوڑے کچھ گرز کچھ قیتیوں سے آگلے تھے والد محترم بھی کہا یہ مجلس آپ نے ایسی پڑھی کہ میری بیٹی ہے لڑس کے رہے گئی ہل کے رہے گئی گھر جا رہی تھا اور راستے میں توبہ کرتی رہی تھا اور پکار پکار کے کہتی رہی کہ آئیلہ کبھی نہ سنوں گی مدرہ خوش ہو گئے برادر مومن کا پرچہ آیا کچھ ہی خوشی ہو گئی کہا اچھا گانا سننا چھوڑ دیئے کہا نہیں اس نے کہا ان کی مجلس کبھی نہ سنوں گی آپ جو ہے نا ایک تو خوف کی آلت ہوتی خوف خدا کہا اتنا ڈرگائے کہا کہ یہ مجلسے ہیں اس قسم کا بیان نہیں سنائے کیے نمبر دو خوف خدا بائدہ تو بہت زیادہ ہوا مگر جب آپ سب سے اٹھتے ہیں دامن جھال کے اٹھتے ہیں نا تو وہ جو چیزیں گر جاتی ہے زمین کے اندر اس کے اندر وہ خوف خدا بھی ہوتا چنانچہ دروازے سے باہر نکلے اور اندازہ ہو جاتا ہے کوئی خوف نہیں قرآن نے کہا خالص درنا کافی نہیں ہے جو حق ہے درنے کا اس طرح سے درو درنے کا حق یہ ہے کہ اگر خوف خدا دل میں پیدا ہوا یہ عظم کر لو کہہ اندہ فلا واجب چھوڑنا نہیں ہے فلا آرام انجام نہیں دینا یہ حق ہے خوف خدا یہ حق چنانچہ ہمارے سامنے دو تین مثالیں ایسی آگئے جو آپ میں سے بعض لوگوں نے بہت سنی جو لوگ دوبئی میں مجلسے سنتے ہیں مگر ایک بات وہ لوگ قندے مقرر کے طور پر اور آپ حضرات موضوع کے تحت سنی آج کا آج کا موضوع یہ بن رہا کہ تذکیہ نف فائدہ کیا تھا یہ پرسوں کی مجلس میں آئے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا یہ کل کی مجلس میں آئے تاریخہ کیا ہوگا یہ اس سے پہلے کی مجلسوں میں آئے تذکیہ نف شروع کب سے کرنا ہے یہ افتدائی مجلسوں میں آئے افتدائی مجلسیں کب سے شروع کرنا ہے بچہ دنیا میں آگئے کس طرح سے کرنا ہے یہ درمیانی مجلسوں کا موضوع ہے کہ گانے سے بچوں اور کھل آرام سے بچیں اور فائدہ کہاں کہاں ملے گا دنیا اور آخرت کیا پچھلی دو مجلسیں اور آج یہ کہ تذکیہ نف کیسے کریں اپنے دل کو کیسے سمجھائیں کہ تذکیہ کرو انسینٹیف کیا محرک کیا کس وجہ سے آدمی تذکیہ کرے وہیسے کس طریقے سے کرے کہ دل مان جا وہ آج کا موضوع ہے خوف خدا اب سنیے ایک دو تین چار پانچ بہت مشہور واقعات میرے ذہن میں آگئے معصومین کے حوالے تھے اب اس میں سے سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں صرف یہ محوم تاریخیں جل رہی ہیں جس امام معصوم کی ولادت کی حوالے تھے نہیں غمتے حوالے انہیں امام معصوم کی ایک حدیث یعنی ہمارے چوتھے امام امام الزین العابدین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام حصول کافی جلدے دو حدیث مشہورتی سے بہت مختصر کر کے خوف خدا والا جملہ ایک علاقہ جزیرے سے ملا ہوا ایک داکو کی عملداری اور انتہائی خوفنات اور دہشتناک قسم کا ڈب یعنی پورے علاقے اس کی دہشت بیٹھی ہوئے تھے اس کے علاقے میں کوئی قدم نہیں رکھتا تھا اس لیے کہ کوئی قابلہ آ جائے یا تنہا مال ہے تو مال لوٹ لی کسی نے ذرا سے مضاہمت کی تو جان کلی گئی عورت اس کے حد سے چڑی تو اس کے حوالے سے ظلم اور انداز وہ ہے کہ اگر کوئی بلکل فقیر اس کے علاقے سے گزرا تو وہی شکاگو کی کہانی شکاگو یا امریکہ کے بہت سارے شہروں کا مسئلہ ہے نا کہا جاتا ہے کہ دیکھئے بڑے خطرناک علاقے ہیں زیادہ رقم لے کے نہ جائیے گا جھوٹ لیے جائیں ہم نے کہا آپ زیادہ کی بات کرتے ہیں ہم ایک پھائی لے کے نہ جائیں کہا یہ غلطی بھی لگتی سے پانچ ڈالر کا نوٹ یہ پہ ضرور ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر اس نے آپ کے سینے پہ چھاکو رکھا اور کچھ نہ ملا تو اس وجہ سے آپ کو موت کے گھاڑ اتار جائے گا فقدتے ہو تو ہمارے علاقے میں آئیش ہوں تھے تو اب وہاں پہ یہ ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو مارے جاؤ ایسا ڈاکوزہ دنیا کی کہانی ایک جیسی رہتی چنانکہ یہ امام فرما رہا ہے اس کے علاقے میں کوئی قدمی نہیں ہوتا لیکن ناواقق اور اجنبی تو پھرس جاتے تھے ایسی ایک عورت مجبوراً وہ اس علاقے سے گزری مجبوری یہ تھی کہ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کشتی میں جا رہی پرانے زمانے میں یہی ذریعہ تھا آنے جانے سمندری دوبار کی لپیٹ میں سارا جہاز ٹکلے ٹکلے ہو کے قرق ہو گیا دیزی پہ بمبر اجازت نہیں دیتی ورنہ سال گزشتہ کسی فلم کی بڑی شورت ہوئی کہ جس میں کوئی جہاز ٹوٹ رہا تھا ٹکلے ٹکلے ہو رہا تھا اور ہر آدمی نے بڑے خورتے اس کے سارے مناظر دیکھتا لیکن وہ بھی ایک پیغام جب وہ جہاز چلا تھا نا تو یہ اعلان کر کے چلا تھا کہ ایسا جہاز بنایا گیا کہ ہر چیز دوب سکتی ہے جو سمندر میں اتاری جائے یہ جہاز کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہے نہ ڈوبو سکتا خدا کی خدائی کو چیلنج کرنے والا خالی نمرود و فیرون ہی نہ تھا آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں موضوع بدل رہا ہے جہاز سب ڈوب گیا یہ بج گئی اور اس لیے بج گئی جب موت کے فرشتے کو حکم دیا جائے کہ اس کے قریب نہ جانا تو بچنا ہی بچنا مگر کیسے بچیں کہ آگ سے نکل کے چولے میں گری یا آسمان سے گر کے کھجور میں اٹھی یہ جہاز اس سے بھی بری صورت جس لکڑی کے تختے کا سہارہ اس نے لیا وہ بہتا بہتا وہاں آکھے کنارے پہ لگا جو اس لاکو کا علاقہ اب اس سے کیا قد اب پتہ بھی ہو تو یہ اختیار کوئی چھوڑی دائس کا اب یہ وہاں پہنچی نہ تو نے دیکھا یہ تو اندازہ ہو گیا کہ پریشان حال تباہ حال مگر عورت چنانچہ اس نے سوچا مال نہ ملا تو کسی اور حوالے سے مگر جس وقت وہ گناہ کے اوپر تیار ہوا تو دیکھا کہ اس مومنہ کا سارا بدن کاف رہا اور آنکھوں سے آنسووں کی چھڑی لگی ہوئی مسلسل رو رہی ظالموں کی یہ قسم ہوتی جسے نفسیات کی زبان میں کہا جاتا ہے عذیت پسط سیڈیسٹ جن کو خالی سلم میں مزہ نہیں آتا مظلوم کو خوب رو لاؤ اس میں ان کو زیادہ مزہ آتا یہ بھی سکائب کا تھا چنانچہ اس سے پہلے بھی بار بار وہ اس مرحلے سے گزرت ہر شریف مومنہ روئی اور وہ مزے لے کے کشتہ دشیو رو رہی تو یہی جواب ہوتا ہے کہ زندگی میں جس چیز کا تصور نہیں کیا یا کھلا گھرانے سے تعلق یا اتنا شریف میرا خاندان یا اس طرح کی میری زندگی اور مزے لیتا شریف گھرانے سے تعلق یہ جملہ دور زیادہ آتش شوق کو بھرکا دیتا لیکن جب وہی مزے لے کر اس میں پوچھا کہ آخر رو کیوں رہی اور بدن کام کیوں رہا کہ جب سے میں نے ہوش سمالا اپنے پروردگار کی کوئی نافرمانی نہیں کی آج پروردگار کی نگاہوں کے سامنے میں اس کا اتنا بڑا قانون توڑنے جا رہی ہوں خوف خدا سے میں رو رہی ہوں دیکھیں خاندان کی بے عزتی کے درتے رونا الگ بات اپنے مزاج کے خلاف عمل ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات رسوائی کے درتے رونا الگ بات مگر اس حالت میں بھی اپنی کوئی بات نہ لائے کہ خوف خدا سے رو رہی کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے اور میں یہ گناہ کر رہی کبھی آپ کسی کو سارا قرآن سنا دیجئے اثر نہیں ہو ہمیں تو معلوم ہوتا ہے نا پورے پورے عشریں پڑ جاتے مجموع اسی طرح تھس بیٹھا ہوا اور کبھی ایسا ہے کہ ایک جملہ انسان کی زبان سے نکلے سامنے والے کی زندگی بدل دیتا ایسا سیر کی طرح تھک سے جا کر داکو کے سینے میں جملہ لگ کہ جو مجبور جو کوئی گناہ نہیں کر رہی جس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں وہ اللہ سے اتنا کر رہی ہے تو میری ذمہ داری تو اور زیادہ ایسی سچی توبہ کی کہ پھر تو آپ کو اس کا واقعہ معلوم مشہور ہو گیا اس داکو کا واقعہ توبہ کے حوالے مگر خوف خدا کی یہ کیفیت خدا مجھے دیکھ رہا یہی چوتھے امام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جب کسی نے کہا مولا گناہ میں رکھ پار رہا طریقہ بتائی کہا صرف ایک چیز سمجھ یہ خیال دل میں کر کہ جو گناہ تو کر رہا تیرا فروردگار دیکھ رہا تو اب اگر گناہ ہی کرنا تو ایسی جگہ چھپکے گناہ کر کہ اللہ تجھے نہ دیکھنے پھر جو گناہ تیرا دل چاہے کر لے امام اجازت دے رہے مگر ایک شرط لگا یہ خوف خدا کا خلاصہ حق تقاتے ہی خالی درنا نہیں جو حق ہے درنے یہ تو وہ منزل زلیقہ کا مشہور واقعہ بہت مختصر دیکھیں یہ ایک مومنہ کو دیکھا خوف خدا سے تلپتے آئیے کافرہ مشرقہ اور متفرس عورت کو دیکھیں اگر کہ جناب یوسف نبی معصوم ہے لیکن ان کا جملہ قابل توجہ جب زلیقہ گناہ کے حوالے سے ساری تیاریہ کر اور دروازے بند اور چھڑکیاں بند اور اس نے ارادہ گناہ کیا تو ایک مرتبہ علماری کھڑی ہوئی اس نے جا کے خصوصی احتمام کے ساتھ ایک علماری کو بھی بند کیا جناب یوسف سوار کیا کہ یہ علماری کیوں بند کی جا رہی کہا اس لیے کہ اس میں میرا خدا بیٹھا ہوا ان کے خدا تو ہاتھ سے بنائی جاتے تھے نا تو کہا وہ میرا خدا بیٹھا مجھے شرم آ رہی کہ خدا کے سامنے میں کیسے گناہ کروں جنان کہ پہلے میں نے علماری بند کیا اور اس کے بعد میں اس طرف آ رہی جناب یوسف کا جملہ کہ کافرہ اور مشرقہ ہو گروہ جب یہ اپنے جھوٹے خدا سے اتنا ڈر رہی ہے تو کیا میں اپنے سچی اور برحق پروردگار سے نہ ڈر ہوں اور یہ کہ دروازے کی جانب دوڑے تو خیر یا تو ہم زلیقہ کی طرح سے ہوں کہ علماری بند کرنے سے ہمارے خدا کو نظر نہیں آتا پردے ڈال لینے سے ہمارا خدا اندھا ہو جاتا کسی گھر میں چھپکے کوئی عمل کرے تو خدا نہیں دیکھ پاتا تو تو ٹھیک ہے گناہ بہت آسان لیکن وہ زلیقہ کا خدا ہوگا ہمارا پروردگار تو دل میں چھپی بھی باتوں کو بھی دیکھ لیتا تو اگر واقعا خوف خدا اور اس تصور کے ساتھ خوف خدا ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا نماز کی حوالے سے یہی حصول تو بتایا نا مولا میں نماز پڑھتا ہوں میری توجہ ادھر ادھر ہونے لگتی سوال چودہ سو سال پہلے کی روایتیں وقت تو خدا کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے خدا کو دیکھ رہا گھبرا کے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا جس کی یہ منزل ہو جائے پھر اس کے پاؤں سے سیر کھنچ لو تو اس کو پتا بھی نہ چلے وہ اس طرح نماز پڑھے جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے یہ نہیں ہو کھلا کام کر رہا ہوں اور ایک آدمی مجھے دیکھ رہا کام کا انداز ہی بدل جائے طریقہ ہی بدل جائے آرے بدر میں خجلی ہو رہی ہے اگر ایس 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 ہو جائے لوگ دیکھ رہے تو خجاد دے ہوئے بھی آدمی کے طریقہ کچھ اور ہو جائے چنانچہ جسے یہ احساس ہوا اس کی بھی ایک روایت سن لی آیا ایک آدمی اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول مجھے کوئی نصیحت نہیں کہا سن سن ایک خیال اپنے دل میں یہ لیا کہ پانی کا قطرہ بھی جو زمین پہ گراتا خیامت کے دن تیرے نام اعمال یہ عمل بھی لکھا ہو اور وہاں اس کا جواب دینا ہو اس جیسا بن جا مولا کس جیسا کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اب یہ روایت مختصر کر رہا ہوں گھڑی کی سویوں کی وجہ سے کیوں اصل چیزیں آپ تک پیغام پہنچ جائے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آغاز ہوا تھا اس عشرے کا موضوع تسکیہ نفس تھا لیکن معاشرتی حالات کی وجہ سے کچھ دعا کی باتیں بھی دو تین دن چل اور آخر موضوع تسکیہ نفس ہے مگر دعا کا ایک اصول اس کے ساتھ مل کے آرہا ہے الگ الگ نہیں مل کے آرہا ہے اصول آرہا ہے دعا نہیں آرہی اس لیے کہ وہی دعا ہیں جو آپ کو بتائیں ان اصولوں کی روشنی میں آپ پڑھیں وہی بہت ہیں ورنہ دعاوں کا دھیر لگاتے چلے جائیے ان اصولوں کا خیال نہ کریں یہی شکوہ ہوگا کہ مولانا کا فائدہ ہی نہیں ہو یہ آدمی ایک جگہ اس طرح سے پھرز گیا جیسے کسی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جائے درس کو چیئے کہ اگر کوئی آدمی قبر میں زندہ دفن ہو جائے وہاں اس کی کیا حالت ہو سکتا ہوتا ہے بے ہوشی ہوتی ہے لوگ دفن کر دیتے اسی آنکھ کھلتی کہاں سے نکلے کیسے نکلے کہتا سلک سلک کیوں رہ جاتا مگر وہ جو سسک سسک کر مرنا پڑتا ہے ازی اتنات کرین موت ایسی جگہ کھلت گیا غار میں تھا چھوٹا سا غار اور بارشوں کے نتیجے میں بہت بڑا پہار غار کے موں پہ آخر گر گیا طاقت لگا لگا کے کھلت گیا پہار گرا کوئی راستہ نہیں نکلنے زندہ ہے نہ کھانے کا سامان نہ پانی کا تھز گیا امام فرماتے ہیں کہ اس ہوا اسے اپنے نبی کی ایک بات یاد آگے اور وہ اصول ہمارے لئے بھی ہے کہ اگر تو یہ آدمی ایسی پریشانی میں تھز گیا تو خوف خدا کے تحید جو اس نے کام خالصتا اللہ کے لئے کیا ذرا بھی اس میں ریاکاری کا شائبہ نہ اس کا وسیلہ دے کہ اللہ سے دعا مانگے دعا قبول ہمارے پاس ایک عمل تو یقینا ایسا ہوتا اور وہ ہے غم حسین میں بہائے جانے والے ہمارے آنف ہو نہ اس میں کوئی ریاکاری ہوتی نہ اس میں کوئی دولت کا لالچ ہوتا نہ اس میں کوئی اور فائدہ ہوتا مگر میرا اپنا یہ کہنا کہ اپنی دنیا بھی آجتوں میں اگر بار بار خدا کے سامنے تیس عمل کا تذکرہ نہ کرے تو بہتر کہ خدا بندہ مزادار ہیں اس لیے ہمارے پریشانی دور فرمو شروع میں خلوص تھا تو شاید یہ جملہ کہنے سے وہ خلوص اتنا نہ رہے اور نیشیاں لے گیا اس نے ایک مرتبہ کا پرور دکھا رہا مختصر تی بات دس بچ کے پاس منٹ ہو گئے گھنٹہ کورا ہو گیا رب سے مسائب بس ملنے ہی خدا ایک دن میں نے اپنے گھر میں رنگ کروایا دیکھیں اسے کہتے ہیں خوف خدا خالی تھوڑی دیر لرس کے اٹھ جانا وہ خوف خدا نہیں میں نے اپنے گھر میں رنگ کروایا رنگ کرانے کے بعد اس آدمی کو عجرت دینے کی باری آئی تو زمانے کے اعتبار ایک درم ایک دن کی عجرت ہی میں دے دی اس نے منع کر مجھے دو درم چاہیے آرے بھائی عام ریت ایک درم کا کہ آپ کو نہیں پتا میں شہر کا مانا ہوا کاری گر ہوں ہر آدمی جانتا ہے کہ میرا دوسروں سے دبا لیں کام اچھا کرتا ہوں یہ بھی ہر ایک کو پتا یہی اصول ہے جس کی وجہ سے بات میں حدیث ہیں کہ مزدور کام لینے سے پہلے اس کی عجرت تیہ کر لیا تھا اور یہ مسئلہ خالی مزدور کا نہیں شادی کے موقع پر نکاح کے حوالے سے کتنی بھی ایسی ہدایت دیں وہ ساری باتیں تیہ کر لو جو آگے جا کے فتن اور فتات کے سبب بن سکتی نوکری دینے کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ کاروباری پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی مسئلہ قرض کے لیندین کے حوالے سے بھی مسئلہ پتا نہیں اس میں کتنی بات ہیں خیئر اب وہ میں سمجھ رہا ہوں یہ آدمی کہہ رہا کہ اپنی جگہ صحیح اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے اس سے پوچھنا چاہیے یا کم از کم میرے بارے میں دوسروں سے پوچھتے غلطی آپ کی میں نے کہا غلطی تمہاری تمہیں آکے کہنا چاہیے کہ میں عام ریٹ سے زیادہ لیتا اب دونوں اپنی جگہ ٹھٹے ہیں اچھا کاری گر ذرا اس کے کچھ نقرے بھی ہوتے اچھے ڈاکٹر کتے بدخرا ہوتے پتا ہے کہ آدمی کہیں بھی جائے آخر تھوکر کہا کہ اس کو یہیں پیانا اچھے میکینک کتے ان کے نقرے ہوتے اچھے خطیب نہیں کھائے اس کو چھوڑ مادرت کہوں اچھا یہ کہ جن کا اپنے کام کے ماہر نزاجی کچھ اور ہوتے چل نہیں چاہیے دینا پوری حجرت میں نہیں لیتا چل ایسا بھی ہوتا چل میں نے بھی کہ نہیں لینا جاؤ جہانم میں تو اتنا ہی دوں گا جتنا سب لیتے غصے میں یہی آلت ہوتی دونوں طرف وہ دیرم میں اٹھا کے جیب میں رکھ ایک بات چیز رکھ کہ آج کے کرنسی نوٹ سب اگجیل سے ہوتے پرانے زمانے کے دیرم الگ ہوتے ہر دیرم دوسرے سے مختلف یعنی یہ تیع ہوتا ہے کہ اگر اس کا دیرم ہے تو پہچان ہوتی ہے دوسرے کی دیرم نوٹ آپ نے پانچ لی پانچ آدمی کے سب مل جائیں گے آپ خود بھی نہیں کہہ سکتے کون سا نوٹ کس کا سوائے اس کے نمبر نوٹ کی ہو خیر تو اب یہ میں نے چیپ میں ڈال دی اتنے میں ایک آدمی محق تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد مرغی بیش دعوق بزرہ اچھی مرغی نظر آئی مجھے کتے کی ہے تین چار تھی اس نے کہ اس درم لاؤ دیر اور وہی اس آدمی کا درم جو رنگ والے کا تھا میں نے اس کو دے دی اب یہاں سے بچے کہیں کہ مولانا امام کی حدیث پڑھ رہے کہ شیخ چلی کی کہانی بہت مختصر مرغیاں میں نے لے لی انہوں نے انڈے دی اچھی مرغیاں تھی انڈے بھی کثیر تعداد میں ہوئے اتنے ہو گئے میرے کام کی تو تھی نہیں ایتا ہی میں نے لے لی پسند آئی وہ انڈے انڈے بیچے مرغیاں بیچی تو بکریاں بیچی تو گائے لی اور گائے سے پھر بچے اور دودھ تو ہونٹ لیا اور پھر اس سے پروفیٹ کہ میں نے زمین خرید اور اتنی فصل اتری کہ پھر میں نے اور زمینے خریدی مکان خریدے غلام خریدے خریدی سونا خریدہ چاندی خریدہ خریدی یہ بیچ سال گزر اور یہ ہے کہ کئی مکان کئی زمینے اور سونے کے دیر اور چاندی کے دیر اور غلام اور خرید کچھ مجھے نہیں کرنا پڑ سارا خود بخود ہو کا چلا جا رہا جب غلام اور کنیز آگئے تو سارا انتظام انہوں نے کے بات کہ میں کبھی بھی آپ کے پاس واپس نہ تھا مگر تین وقت سے میرے بچے فاقے کے عالم اور یہی جملہ رکھتے مسائب بن کے مجلس اور عشرے کو اختیام تک پہنچ چنانچ فاقوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں واپس آپ کے پاس آیا چلے ایک ہی در ہم دیتے آج میں اسی پھرازی بیس سال بعد واقع ایسی مجبوری آجاتی کہ آدمی کا سارہ تن تن اور وہ سب ختم ہو کے رہ جاتا تین وقت کا واقع بچے بھوک سے نیڈال اور واقع زدہ آدمی جو مرنے سے پہلے خشی کی عالم میں ہوتا وہ کہہ دی خدا وندہ کوئی میں اگر ایک کے بدلے اس سے دو دے دیتا کہ تم مانگ رہے تو دو لے خوش ہو جائے اور اگر سو درم دے دیتا مجھے یقین تھا کہ دعائیں دیتا اور پانس درم دے دیتا تو یہ میرے پیر پکڑ کے پیروں کو چپنے لگتا اتنا میں اس کو راضی کر یہ سامنے جتنے ولا نظر آ رہے ہیں تمہارے یہ جتنے غلام کام کر رہے تمہارے وہ جتنی کنیز مکانات میں ہیں یہ تمہاری یہ جو درم کی بوریا اور دینار یعنی سونے اور چاندی کی بوریا تمہاری وہ پاگل ہو ہو کہ مجھے دیکھ رہا اور کہ رہا کہ بیس سال پہلے یقین میں نے آپ کے ساتھ بد کلامی کی تھی گستاخی کی تو آپ اس موقع پر اس طرح سے مزاق اڑا اڑا کر میرا تماشا دیکھ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں تماشا نہیں دیکھ رہا ہوں یہ ثبت تمہارا کیسے یقین آئے آج بھی اگر آپ صحیح ڈیلنگ کریں نے سامنے والی پارٹی آپ کو پاگل سمجھے یہ کون شڑی اور دیوانہ بزنس میں آگیا کہ اس طرح بزنس ہوتا لیکن اے خدا فقط اس لیے کہ قیامت کے دن جب نام اعمال کھلے گا اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ یہ سارا اس آدمی کے ایک درم کی وجہ سے تم نے کیسے قبضہ کیا صرف تیرے خوف کی وجہ میں نے زمینے دی مکان دی غلام دی کنیز دی ویلا دی 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 سب اس کو دے دیا جس کے ایک درم سے کمایا تھا ایک آواز آئی اور وہ پہاڑ پہار کے موز سے ہٹ گئے اور ایک مرتبہ باہر نکلنے کا راستہ بنا اصول دعا بھی سامنے آیا کہ خالی اس طرح کی دعا نہ کرو کہ آیتیں پڑھ لی اس دعا کے ساتھ نیکیوں کا ایسا سلسلہ چلنا چاہیے جو کسی لالت میں نہ کی جائے فقط خدا کی خاطر کی جائے اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ سے ڈرنا اور اور اس طرح سے ڈرنا جو ڈرنے کا حق ہے وہ کچھ اور یہ ہوتا ہے جس کوئی حقیم نہ در اگر ایسا ہی خوف خدا دل میں آ جائے تو جا کے نفس پاک ہوتا ورنہ کیوں ہجاب کرے ورنہ کیوں گانا چھوڑ ورنہ کیوں خوف خدا نفس تذکیہ نفس کرانے کا بہترین طریقہ دلوں میں خوف خدا کو بڑھا اور جیسے جیسے دلوں میں خوف خدا بڑھا خوف ویسا نہیں جیسے ظالم کا ہوتا خوف جو احترام والا خوف ہوتا جیسے جیسے یہ خوف خدا بڑھا ویسے ویسے آتمی کی حالت یہ ہوتی جاتی کہ پھر پھر خدا کی خاطر بھوکا رہنا پڑے تب بھی کلمہ شکر زبان پہ آتا یہ تذکیہ نفس کی ایک آخری منزل جس کے بعد انسان متقی نہیں بنتا ہے یا محفوظا الخطہ بنتا یا امام معصوب بنتا اس کے بعد اس کا نفس ہماری طرح کا نفس نہیں رہتا ہے وہ نفس ہو جاتا ہے کہ خدا کہتا یا ایتو النفس المطمئن اے نفس مطمئن کے مالک ارجی بھی الارب آ تیرا پروردگار تجھے بولا رہا میدان کربلا کے آخری سجدے میں حسین نے دعا پڑھی اس کو پھر جا کے دیکھئے سید ساجدین کو علویدہ کہتے وقت میرے مظلوم آقا نے جو دعا پڑھی اور کہا تھا کہ یہ شیعوں تک پہنچا دینا اس کو جا کے دے یہ وہ منزل ہے خوف خدا کہ جن کے صاحب نے خوف خدا کا ایسا نمونہ ان کے ماننے والے اگر خوف خدا سے خالی نظر آئیں یہی وہ کیفیت آتی جیسا میں نے کہا اس لیے کہ جب دنیاوی باتوں کی وجہ سے آدمی ضد کرتا ہے تو بچوں کی پیاس اور موک توڑ دیتی اور جب خوف خدا کی وجہ سے آدمی اپنے موقف پہ استقامت کے ساتھ دٹھ جاتا ہے تو بچے بھوکے بھی رہیں بچے پیاسے بھی رہیں ایک منظر پر آپ کو اپنے موقف میں کمی نظر پیاسا میں ازگر کو پانی پیلانے کی خاطر تمہاری بات ماننے کو تیار ایک منظر بھی نظر نہیں آئی زینب نے کہا ہو میری سکینہ بہت پیاسی میں سکینہ کی پیاس برداش نہیں کر سکتی جو تم لوگ کہہ رہے ہو تمہاری خاطر میں اپنی زبان کو بند کر رہی نہیں حسین اور زینب تو چیز ہی کچھ اور ان بچوں نے بھی کبھی نہیں کہا ہم بہت پیاسے ہمارے پانی کے خاطر آپ بات ماننی بچے ہمارے آپ کے بچے کبھی کہہ دیتے ان بچیوں نے بھی کبھی نہیں کہا خوبی اممہ یہ تو کہا پیاس بہت ہے یہ نہیں کہا کہ بات مان لیجئے نا یہ ظالم یا حسین کے بچے مگر مگر سارا خلاصہ بنا جہاں خوف خدا اور شریعت ذہن میں وہ زیادہ مشکل مسئلہ نہیں آئے جب گناہ تکراتے ہو خوف خدا مسئلہ آئے کبھی شریعت سے تکرہ ہو جاتا ہے ازاداری خواتین کہتی ہیں کہ ہم کیسے ہجاب میں بیٹھے رہے باہر علم کی زیارت کرنا آئیے سکینہ کے مسائب سننے کے بعد سکینہ کی ماں کے مسائب بھی سن لی جس نے ہمیں یہ پیغام بھی دیا کہ ازاداری کی انتہا پہ بھی شریعت کی مقالفت قبول نہیں وہ رباب جو شب آشور بہت پریشان مگر اس کی اولاد نے ایسا جہاد کیا کہ ازغر کے جہاد نے کربلا میں انقلاب پیدا کیا سکینہ کے جہاد نے شام کو بدل دیا شام بدل گئے اب یہ سب رہا ہو کے جا رہے ہیں واپس مدینہ آئے مدینہ آنے کے بعد مرتے دم تک ان سیدانیوں نے سوگ ہی سوگ منایا صرف ایک نور بل اول کو ایک دن کے لئے سوگ بڑھایا تھا ورسیہ کپڑے پہنے کر بالوں میں کبھی نہ تیل ڈالا گیا نہ کنگھی کی گئی نہ اس گھرانوں میں چولا روشن ہوا مگر عجیب بات یہ کہ سیدانیوں تک نہیں یہ دیکھا رباب کا سوگ ہم سے بھی بڑھ گئے اس لیے کہ رباب گھر میں داخل ہوئیں سہین سے قدم بڑھا کے کمرے میں بھی نہیں جا رہی ہیں وہیں سہین میں بیٹھ رباب بہن آؤ آج تو سورج بہت بہت زیادہ تپیش والا ہے کمرے میں چلو کابی بھی بھول گئی جب میں گیارہ محرم کو کربلا سے چلی تھی تو میں نے اپنے وارث کا لاشا کبتی ریتی پر دیکھا تھا رباب نے حسین کے لاشے کا ایک تواب کیا تھا اور کہا اے میرے والی اور وارث اے میرے آقا اور سر پر آج تیری کنیز تیرا لاشا کبتی ریتی پر دیکھتی ایک وعدہ تُس سے کر دی مرتے مر جاؤں گی نہ کبھی فرش بٹھا کے بیٹھوں گی نہ کبھی سائے کے نیچے بیٹھوں گی زندان شام میں رباب کا وعدہ خود بخود پورا ہو گیا کیونکہ وہاں نہ کوئی چھت تھی نہ کوئی فرش تھا مدینہ آکے رباب نے اپنا وعدہ ایسا نبھایا سہن سے کمرے میں آ جاؤ زینب گھبرا گئی رباب نے سر اٹھا کے دیکھا کہا کہ شہزادی کس لی ہے کہ دیکھتی نہیں یہ بارش کتنی تیز ہے عجیب جواب دیا رباب نے کہ شہزادی بارش واقعا بہت تیز ہے مگر ہے تو پانی کے قطروں کی بارش ارے مجھے کربلہ یاد آ رہی ہے میرا بارے تیروں کی بارش ہو رہی ہے تیروں کی بارش ہائے جس رباب نے آقا حسین پہ سیروں کی بارش دیکھی زینب سمجھ سجاد کے علاوہ کوئی رباب کو نہیں لا سکتا سجاد ذرا جا کے اپنی ماں کو لے گیا سجاد سہن میں آئے امہ رباب پہلے تو میرا سلام لو اور آئیے آج میرے ساتھ کمرے میں چلے رباب نے سر اٹھایا کہا بیٹا صرف ایک بات کا جواب دے دے آج بیٹا ماں سے گفتگو کر رہا ہے یا امام کی ایسیت سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے ذرا سوچ مولا سجاد کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی کیا جواب دیں اگر ماں بیٹے کی بات کریں پتہ ہے کہ رباب یہاں سے نہ اٹھیں گے کہ اممہ آج میں امام کی حیثیت سے آپ کو حکم دے رہا قیامت گزر گئی یہ جملہ کہتے سجاد پر رباب نے سنا رباب رہی ہوں میں چل رہی یہ کہ رباب اٹھنے لگی مگر ایک بات آسمان کو دیکھا خدا بندہ کربلا میں امام سے وعدہ دیا تھا کبھی سائے میں نہ جاؤں گی مدینہ میں دوسرا امام حکم دے رہا ہے خدا بندہ حکم امام کی مخالفت نہیں کر سکتی مگر میرے گھبرا کے کہا سجاد میری رباب کو کیا ہوا میرے مولا نے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کو دھاما بھئی یہ وہ امتحان ہے جو میں نے کل بھی کہا آقا حسین لاشے تو نے بھی اٹھا مگر مردوں کے لاشے کبھی حبیب کا لاشا کبھی مسلم ابن سجا کا لاشا کبھی علی اکبر کا لاشا ذرا کے دی یہ تیرا سجاد لاشے اٹھا رہا مگر کل زندہ نے شام میں شکی زکینہ کا لاشا کبھی فبی زینب کا لاشا آج شہر مدینہ میں رباب کو دونوں ہاتھوں سے ساما پلٹ کے زینب کو دیکھا فبی اممہ اِنَّا لِلہ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجَوْد ارے میری مادرِ گرامی مجھے چھوڑ کے بابا کی بارگاہ خدا وَنْدَا میرے مظلوم امام سید الساجدین کے ان مسائف کا واقعہ برور دکھارا مادرِ ازغر و سکینہ رباب کی اس جان ساری اور وفا کا واقعہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر قریشانی سے محفوظ فرماؤ رباب کی اجڑی بکوک اور رباب کے ششمہ ازغر کا واقعہ ایک برادر ایمانی کے شیرخار بیٹھ انتہائی محلق بیماری میں مقتلہ ہیں انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو خصوصاً اولاد کے حوالے سے جو والدین پریشان بحق رباب ان کی یہ پریشانیاں دور فرماؤ بروردگارہ ہمارے تمام مرہومین کی مقفرت فرماؤ ہمیں سیرت